جو انسان مکمل اطاعت و فرمہ برداری کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ایسا انسان جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ اور مزید ایسی انسان کو اس عجاز اور اکرام سے نوازا جائے گا کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ کتنی بڑی فضلت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جو مانے گا جو تسلیم کرے گا جو اطاعت کرے گا جنت کے اندر تمام نبیوں اور رسولوں کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ حضرت آدم علیہ وسلم سے لے کر کے عیسیٰ علیہ وسلم تک تمام نبیوں کے ساتھ جنت میں ایسا انسان ہوگا معایشہ رسی اللہ تعالیٰ نہ کہتی ہے کہ ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے اپنی جان اور اپنی آل و اولاد اپنی بیوی اور بچے سے زیادہ محبت کرتا ہوں جب میں اپنے بیوی بچوں میں ہوتا ہوں اپنے گھر میں ہوتا ہوں تو آپ کی یاد آتی ہے تو بھاگے بھاگے آپ کو آ کر کے دیکھ لیتا ہوں تو دل کو چین و سکون مل جاتا ہے قرار مل جاتا ہے لیکن جب میں اپنی موت اور آپ کی موت کو یاد کرتا ہوں تو میں خون کے آسو روتا ہوں میں غم کے اندر متعلق ہو جاتا ہوں اس لیے کہ آپ تو جنت کے اندر نبیوں اور رسولوں کے ساتھ عالی مقامات میں ہوں گے اور میں اگر جنت میں گیا تو پتا نہیں کہا ہوں گا آپ کا دیدار نہیں کر سکوں گا اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انساری صحابی آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج دنیا کے اندر ہم آپ کی مجلسوں میں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں صبح شام آپ کے پاس حاضری دیتے ہیں آپ کو دیکھتے ہیں آپ کے پاس ہم آتے اور جاتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن ہم آپ کو دیکھ نہیں سکیں گے اور یہ انساری صحابی اور تمام صحابہ اکرام غم کے اندر متعلق ہو گئے تھے اس بات کو سوچ کر کے کہ آج ہم حاصر ہوتے ہیں اور کل قیامت کے دن جنت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفیل میں حاصل نہیں ہو سکیں گے اللہ اکبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں کو سن کر کے خاموش ہو گئے کچھ جواب نہیں دیا اتنے میں ہی جبریل امین یہ وحی لے کر آگے کہ جو اللہ کی بات مانے گا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے گا جو اللہ کی اطاعت کرے گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا ایسا انسان جنت کے اندر ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن کے اوپر اللہ نے انعام اور اکرام کیا ہے جن کے اوپر اللہ نے احسان کیا ہے وہ کل لوگ ہیں سب سے پہلے اللہ نے نبیوں کا نام لیا کہ میں نے نبیین ایسا انسان نبیوں کے ساتھ ہوگا وصدیقین ایسا انسان صدیقوں کے ساتھ ہوگا اس کے بعد اللہ حرک العالمین نے کہا کہ وشہدائی شہیدوں کے ساتھ ہوگا سبحان اللہ وصالحین اور نیک لوگ کے ساتھ ہوگا جو اللہ کے نیک بندیں ان کے ساتھ ہوگا اور اللہ نے فرمایا اور جس کو بھی یہ جنت کے اندر ساتھیاں مل جائے بہت بہترین ساتھی ہوں گے